ہی گائز کیسے ہیں آپ لوگ گائز میں آج جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ ٹاپک ہے پاسپورٹ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹ لگتا ہے کتنے دن میں پاسپورٹ آ جاتا ہے پوری ڈیٹیل پوری انفرمیشن دوں گا آپ کو تو گائز میری چینل پر آپ نئے ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو گائز چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو گائز جیسے کہ آپ پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ تین ڈاکومنٹ سے کٹنا کر لو جیسے تین ڈاکومنٹ میں کہہ سب سے پھرشٹ جروری ہے آپ کو ہائی سکول کی مارشیٹ اس کے بعد میں آدھار کارڈ اس کے بعد پین کارڈ اگر پین کارڈ نہیں ہے تو آپ جان لیجئے پاسپورٹ لگا دیجئے بینک کا پاسپورٹ لگا دیجئے اور پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے آرینٹی کارڈ جو ہوتا ہے جو آوٹین کارڈ ہی جو کہتے ہیں وہ آپ پہچان پتر ہے آپ پہچان پتر لگا دیجئے یعنی تین ڈاکومنٹس آپ کو جروری ہے تین ڈاکومنٹس لگانے کے بعد میں آپ لیکھے جائیں اس کے بعد جو ہے آپ کسی سائبر جہاں موبائل موبائل کا سوپ ہو یا آپ کے نجدیگی میں آپ خود موبائل سے اپنے ایک بیو سائیڈ ہے اس بیو سائیڈ پہ آپ جائیں اس پر اس باد میں وہاں پندرہ سو روپے آپ سے ایک آنٹ میں سے کٹے گا اس کے بعد میں آپ آن لائن کر دیں گے آن لائن کرنے کے بعد تقریباً دو سے تین دن کے اندر آپ کو ڈیٹ مل جائے گا ڈیٹ ملے گا تو آپ وہاں جیسے ڈیٹ جہاں کا ملتا ہے گورکپور ہم لوگ تو یو پی کے ہیں تو گورکپور کا ڈیٹ ہے تو گورکپور آپ کو جانا ہے وہاں جانے کے بعد میں وہاں آپ کو آپ کا نمبر آئے گا آپ ٹوکن لیں گے ٹوکن لینے کے بعد میں کچھ ٹائم کے بعد میں آپ کا نمبر آئے گا اس کے بعد میں جو ڈوکیمنٹ آپ لے کے گئے رہیں گے وہاں پہ جو ڈوکیمنٹ آپ کے پاس رہے گا وہی ڈوکیمنٹ وہاں جرورت ہے تو آپ جب جائیں گے وہاں پہ تو آپ مارسیٹ کی جو ہے مارسیٹ لے کے جائیں اس کے بعد میں جو ہے سارٹیفیکٹ جو اور لے کے جائے ہیں آپ جیسے کی آپ کیا نام ہے یہ آدھار کارڈ پین کارڈ یہ سب جو بھی جو جو چیزیں ہیں مارسیٹ کے ساتھ میں بھی جائیں آپ خوٹو کاپی لے لیں مارسیٹ بھی لے لیں تاکہ جو ہے وہ لوگ بہت نجدیکی سے دیکھتے ہیں کہ مارسیٹ ہے یا فیک ہے اس کے بعد میں آپ جو ہے وہاں جانے کے بعد ساڑھے چار سو روپیا چارج لیتے ہیں کبر کا اس کے بعد سب سب پورا فارم جو ہے بھر دیا جائے گا اس کے بعد میں آپ کو کچھ دن کے بعد پولیس ویریفیکٹسن آئے گا تو پولیس ویریفیکٹسن آنے کے بعد میں آپ کے گھر پہ آپ آپ سویم چلے جائیں گے تھانے پر بھولو آیا ہے گا چوکی پہ چوکی پہ جانے کے بعد میں آپ وہاں آپ جس حساب سے سیٹنگ کر لیں اب آپ سمجھ جی گئے ہوئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ وہاں سے جا کے سیٹنگ کر لیں جسے جیسے سیٹنگ ہو جائے اس کے بعد میں آپ وہاں جو ہے جانے کے بعد میں پھر کچھ دن کے بعد میں وہ آپ کا جو ہے چریت چریت پرمانا پتر دے دے گا چوکی والا کہ آپ ٹھیک ہیں بڑیاں ہے کوئی دکت نہیں اس کے بعد میں کچھ دن کے بعد سی آئی ڈی کی انکوائری آتی ہے جو وہ ان کا جو ہے اپنا بی ایلو صاحب جو ہوتے بی ایلو بی ایلو صاحب جو ہے آپ کو پورا وہ دیتے ہیں وہ بھی سارٹیفکٹ ایک دیتے ہیں تو آپ وہاں اپنا کچھ ڈاکومنٹس مانگیں گے جو ڈاکومنٹس آپ لے کے گئے ہیں اور ڈاکومنٹس دیجئے آپ ان کو جو ہے ڈاکومنٹس دیجئے اور کچھ آپ سمجھ گئے کچھ دینا پڑے گا منی مدرہ اس کے بعد میں یہ تقریباً یہ پورا پروسیس جو ہے 20 سے 25 دن کے اندر سب ختم ہو جاتا ہے آپ ایک ایک مہینے کے اندر آپ کا پاسپورٹ جو ہے آ جائے گا تو سب سے پہلے پاسپورٹ نہیں آتا ہے پہلے کور آتا ہے کور تقریباً دس دن پہلے کور آئے گا جو ساڑھے چار سو روپیا آپ دیئے ہیں اس کے بعد وہ کور کا پیسہ دیئے ہیں تو کور آتا ہے کور آنے کے بعد میں 10 سے 12 دن کے اندر آپ کا پاسپورٹ گھر پہ آ جاتا ہے اور جو بھائی پاسپورٹ دسوی پاس کا لگائیں ان کا پاسپورٹ ایسی نار بنتا ہے اور جو نہیں لگائیں گے وہ ایسی آر بنتا ہے وہی آنے میں دکت ہوتا ہے خیر جس کے پاس بھائی دسوی پاس کا مارسٹ نہیں ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح سے تو کام چلائے گا تو گائز آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے دس پاس دسوی مارسٹ ہے تو آپ لگا دیجئے چلیے گائز آپ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں